کیا ان بڑاگر یہ پاکستان والے ہمارے دیش سے صرف تین شونے سے بھئی ہار کے آئیں اب آپ کے دیش میں پتہ رہے ہیں سننا ہے پہلے تی ٹوئنٹی میں آپ نے تیل نکال دیا ہے پانچوں میں نکالنا مزہ آئے گا ہاں پت گمز بڑاگر یہ تمہارے دیش سے آگے ہمارے دیش 20 کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے لیکن بھئی ان کی حالت نہیں بدلے گی تی ٹوئنٹی میں ہی ہمیشہ بڑیا کرتا لیکن بھئی اس بار میں خود کپتان ہوں ٹھوک دوں دا پانچوں روید بھئیہ یہ آپ کے پڑوسی کیا کر رہے ہیں یار اتنی بیشتی کروا رہے ہیں یار ان کو تمہیں کچھ سمجھاؤ ہماری تو بات ان کے بیجے میں نہیں گسے گی یار کچھ کر لو اب تی ٹوئنٹی میں بھی گھٹیاں کھیل رہے ہو یار شناکہ بھئیہ یہ نہیں سمجھیں گے جتنی مرضی بیشتی کر لو یہ بھئیہ نہیں کھیلیں گے ان کو کوئی نہیں لگتی لیکن یار تم ہی میر بارننگ کر دیتے زمباوے تمہارے دیش آئی تھی تم ادھر ان کے دیش بھیج دیتے جا ان کو ادھر بھیج دیتے پھر شاید ایک آدھا میں جیت لیتے بھئیہ اب ہم خامخ اپنی زبان گنڈی کریں ان کی بیشتی کریں ان کو نہیں لگنے والی تم نیوزی لینڈ سے کھیل لیتے ان کی جگہ شاید کچھ بڑیا کر لیتے اوے چپ کر روہیت اوے خامخ اپا دماغ کا دینی بننا ہار جیت ہوتی رہتی ہماری فارم لوٹ آئی ہے دیکھا پہلے ٹی ٹوئنٹی میں ہم نے پینتیس گیندوں پہ ستاون رن تھوکے کولی بھائی اس کو سمجھائیے آگے میرا جلوہ دیکھنا ہاں روہیت بھائیہ یار شرم کر کرکٹ کا کینگ ہے یار اور میرا فرینڈ بھی ہے ایسے نہیں بولتے کینگ بھائیہ اپنی ٹیم کو کب جتواؤ گی مجھے لگتا ہے آدھا شتک چھوڑ کی شتک بھی لگاؤ گے ٹیم آپ کی پھیر بھی نہیں جیتے گی کولی بھائی صاحب تاریف کر رہے ہو یار بھائیہ ہماری ٹانگ کھینچ رہے ہو یار اب ہمارا بلہ چلنا شروع ہو گیا اب بھائیہ ٹیم کو بھی جتوائیں گے لیکن ہم رن بناتے باقی بھوتنیں کے کچھ نہیں کرتے اس میں ہم کیا کریں بابر بھائیہ تاریف ہی کر رہے ہیں لیکن ہم کو گصہ یار ہمارے فرینڈ کا آدھا شتکایا ٹیم پھیر نے جیتی اور اوپر سے پاکستان والے ابھی بھی آپ کا دوش نکالنے یار ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا جو ایک آور میں چوبیس چوبیس رن کھا جاتے ہیں کولی صاحب بسکرو یار بڑے بڑے گین بازوں کو اتنے رن پڑ جاتے ہیں مجھے تو کیوال ابھی چوبیس پڑے آپ کے گین بازوں کو تو تیس تیس پینتیس پینتیس پڑ چکے ہیں ایک ہی آور میں اور میں نے پیلے آور میں ایک رن دیکھ رہا ہے ایک وکٹ لی وہ بھول گئے اب یو شائن فریدی کیوں فوکٹ میں بھائیہ بیعث کرتا ہے بھائیہ پڑوسیوں پر گصہ کیوں نکال رہا ہے بھائیہ ابھی تو ایک محچ آ رہے ہو جو کچھ مرضی کر لے نا بھائیہ مائش تو اس بار آپ کو ایک بھی نہیں جیتنے دیں گے اب یو نوزی لینڈ کے پڑانے اور بڑے چھپڑی کیپٹن بسکر رہنے دے کل بچ گے یار میں بدکسمت اسے کیچ آؤٹ ہو گیا کیچ نہ ہوتا نا تو اکیلے نے وہ ٹارگٹ پورا کر رہا تھا اب بتاؤں گا کل دوسرے بیچ میں بابر بھائیہ بس کرتا ہے نوزی لینڈ والے اس بار آپ کو نہیں جیتنے دیں گے ویسے بھی کل آپ نے آدھا شتک لگا لیا اب آپ سے رنی بننے والے ٹینشن نہیں لینا کل جو آدھا شتک لگایا اس کی وجہ سے بھائیہ آپ کا ایک سالٹی میں جگہ پکا روید بھائیہ تو باز نہیں آئے گا تو بیچ میں خام کا تیل ڈالتا جا یا تیرے کو کیا مرچی چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا یار کولی بھائیہ سمجھا لو یار اپنے کپتان کو خام کا دماغ خراب کرتا یار شہین بھائیہ اب ہم کیا کریں یار ہماری ٹیم کا کیپٹن ہم بولیں گے تو سوچورکرناتی ہم پر بھرک جائے گا لیکن تم کل شرم کرو جیتو نوزی لینڈ سے اس کا موبت ہو جائے گا کولی بھائی صاحب ہم کو شونک نہیں ان کی بیسٹی کرنے کا ہم اس لیے ان کو کیول زلیل کر رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ شرم آجے تاکہ یار کوئی میچ جیت لیں ہمارے پروسی ہے یار جب ہارتے ہیں تو یار ہمیں بھی شرم آتی ہے رویت بھائیہ بیکار میں چلا رہے ہو ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی نہ ان سے کچھ ہوگا آپ بیکار میں چلا چلا کی اپنے گلے کا پانی ضائع کر رہے ہو خوش کر رہے ہو بس بیشناکہ بس کر اب تو بھی شروع ہو گیا کل دیکھ لینا دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نوزی لینڈ کو کیسے بجاتے بھائیہ ایسے بجائیں گے کبھی کسی نہیں بجایا ہوگا ویشو رکارڈ بنا ڈالیں گے بھائیو جی کے والے فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکسرپ کر لیں